اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کبھی کبھی ہم لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی گلتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اور ہم لوگ گریبی کا شکار ہو رہے ہیں تو دیکھئے صرف مردوں کی ہی گلتی نہیں ہوتی ہے کچھ گلتیاں عورتیں بھی کرتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کی گھر میں نہتے وقت سات ایسی گلتیاں بتانے والے ہیں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے جتنی بھی ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ صدر جائیں اور یہ گلتی ہرگز نہ کریں اگر پہلے گلتی کر چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور آگے سے خیال لکھیں اور جتنے بھی بھائی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی تمام عورتوں کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کی گلتی کی بجا سے آپ لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم نہ ہو اور آپ لوگوں کے گھر میں نہوست نہ آئے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے جو لوگ ناپاک رہتے ہیں یا پھر جو لوگ صحیح سے گسل نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے گھر میں نہوست آتی ہے دیکھئے نہانا تو آپ لوگوں کا ہر وقت ہوتا ہوگا لیکن نہاتے وقت آپ لوگ جانے ان جانے میں یہ گلتیاں کر دیتے ہیں تو یہ جو سات گلتیاں میں آپ لوگوں کو بتانے والوں یہ ہرگز مت کرنا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو بسند آئے تو پلیس ایک لائک کر کے ضرور جانا آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں وہ سات گلتیاں کون کونسی ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے نمبر ایک صبح کو اٹھ کر نہ نہانا جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں اور وہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور وہ صبح کو اٹھ کر نہیں نہاتی ہیں ایسے ہی کام کو ہاتھ لگا دیتی ہیں ایسے گھروں میں ہمیشہ نہوست رہتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے نہائیں اس کے بعد فضل کی نماز ادا کریں پھر اس کے بعد میں باقی گھر کے کام کریں یہ بہتر طریقہ ہے اس سے آپ لوگوں کے گھر میں برکت ہوگی نمبر دو بنا گسل کیے نہانا اکثر یہ گلتیاں مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں آپ لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی جسم پر پانی بھا کر باہر نکل آتے ہیں اب آپ لوگ خود سوچئے نہاں تو آپ لوگ لیے لیکن گسل کرنے میں آپ لوگوں کو کتنا سا وقت لگتا تو آپ لوگ یہ گلتی بھی مت کرنا جو لوگ ایسی گلتی کرتے ہیں ان کے گھر میں نہوست آ جاتی ہے آپ لوگ جب بھی نہانے کے لیے جائیں تو واقعیدہ آپ لوگ گسل کریں نمبر تین گسل خانے میں پیشاب کرنا اکثر جب ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پیشاب لگ جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ گسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بات اللہ تبارک وطالعہ کو بلکل پسند نہیں ہے آپ لوگ کبھی بھی بھول کر بھی گسل خانے میں پیشاب مت کرنا ورنہ آپ لوگ سونج بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو کتنے نقصان ہو جائیں گے یہ گسل خانے میں پیشاب کرنے کے نقصان میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا اتنے ہیں تو آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے میں صرف آپ لوگوں کو پوائنٹ بتا کر آگاہ کر رہا ہوں یہ گلتیاں آپ لوگ مت کرنا نمبر چار گسل خانے میں بات کرنا کبھی کبھی ہم لوگ گسل خانے میں نہ رہے ہوتے ہیں اور باہر سے ہمیں کوئی آواز دیتا ہے تو ہم لوگ اندر سے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بہت سے لوگ باتروم میں فون لے کر چلے جاتے ہیں اور اگر کسی کا فون آتا ہے تو وہ لوگ باتروم کے اندر ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بات کان کھول کر سن لو باتروم کے اندر آواز نکالنا منع ہے تو آپ لوگ باتروم کے اندر کسی سے بھی بات نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کے گھر میں غریبی آ جائے کی نمبر پانچ عورت کا کھڑے ہو کر نہانا جتنی بھی میری پیاری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں میں ان سے تہے دل سے غزارش کروں گا عورتیں ہمیشہ بیٹھ کر گسل کریں عورتوں کا کھڑے ہو کر گسل کرنا منع ہے تو آپ لوگ آگے سے خیال لگیں باتروم میں عورتیں بیٹھ کرنا ہے نمبر چھے مرد اور عورت کا ایک ساتھ باتروم میں نہانا چاہے آپ کا شوہر ہے یا بی بی ہے لیکن آپ لوگ ساتھ میں نہانا ہے یہ عادت ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی آپ لوگوں کے گھر میں نہوسط آتی ہے نمبر ساتھ بنا نیت کے گسل کرنا اکثر لوگ گسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بسم اللہ کرنا تک بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ آگے سے خیال لکھیں آپ لوگ گسل کرنے جب بھی چاہیں تو گسل خانے میں اندر جانے کی دعا بھی پڑھیں اور گسل کرنے کی نیت بھی کریں اگر آپ لوگوں کو گسل کرنے کی نیت پتا نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں نیت ارادے کو کہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہم لوگ اپنے چسم کی نجاست کو دور کرنے کے لیے یہ گسل کر رہے ہیں بس آپ لوگوں کی نیت ہو گئی تو میرے پیارے دوستو یہ وہ سات گلتیاں تھیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی صداری اور اپنے گھر میں لوگوں کو بتائیے کہ وہ یہ گلتیاں ہرگز نہ کریں ایسا کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لائک ضرور کریں